Hello and welcome guys, میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ الگ ٹاپک پر ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں ریاکٹ کرنے والا ہوں میں homo sexuality is now legal in پاکستان I am angry یہ ویڈیو ہے یہ legal ہو گیا ہے یا نہیں ایک بل کے بارے میں کچھ چرچا چل رہی ہے کہ وہاں پر lgbtq کا بل جو ہے وہ پاس کر دیا گیا ہے پاکستان میں پاکستان میں تو کس طرح سے ہوا ہے کیا ہوا ہے اس ویڈیو کے بارے میں ڈسکس ہم بعد میں کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ناو لو جی پاکستان میں بھی ٹرانس جنڈر رائٹ بل منظور ہو گیا ہے بہت مبارکو پاکستانیوں ہم قوم الود کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یہ بل کل پر سوئی منظور ہوا ہے کافی دیر سے اس پہ بحث چل رہی تھی ہمارے ملک میں نہ میچوریٹی لوگوں ہیں جن کو لگتا ہے کہ ٹرانس جنڈرز خواجہ سرہ کو کہا جاتا ہے اور اگر ان کے لئے کوئی بل پاس ہوا ہے تو اس میں رونے دونے والی کونسی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ صرف پاکستانی عمام نہیں ہے بلکہ بل پاس کرنے والے جاہلوں کو بھی ٹرانس جنڈرز میں اور انٹر سیکس کے بیچ کا فرق نہیں پتا تو آج میں بہت ہی آسان لفظوں میں بتاتی ہوں کے گیم کیا کھیلی جا رہی ہے جن خواجہ سرہوں کی آڑ میں یہ بل پاس کیا گیا ہے ان کو انٹر سیکس کہتے ہیں یہ میری بات یاد رکھ لو یہ لوگ پیدایشی طور پر کسی بھی کنفرم جنڈر کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے نہ یہ عورت ہوتے ہیں نہ یہ مرد ہوتے ہیں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے اور شریعت میں ان کے لئے الگ رولز اور ریگلیشنز موجود ہیں ان سے ہم سب کو ہمدردی ہے کوئی بھی ان کے خلاف نہیں ہے ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے امریکن پروگریس ڈوٹ اور جی کے مطابق انٹر سیکس ساری پاپیلیشن کا صرف 1.7% ہوتا ہے ان کے حقوق کے لئے بل پاس کرو کوئی کچھ نہیں کہے گا سب سپورٹ کریں گے ان کو ایڈوکیشن دو ان کے لئے سکولز کھولو ان کے لئے جابز کھولو ان کو ایکوئل رائٹس دو کوئی مانا نہیں کرے گا اب یہ ہو گئے انٹر سیکس اب آتے ہیں ٹرانس جنڈرز کی طرف وہ لوگ جو مرد سے عورت اور عورت سے مرد پر ٹرانسزیشن کرتے ہیں اپنا جنڈر چینج کرواتے ہیں جو لوگ پروپر مرد پیدا ہوتے ہیں وہ بعد میں ٹرانسزیشن کر کے عورت بن جاتے ہیں اور وہ عورتیں جو کہ پروپر عورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ خود کو ٹرانسزیشن کر کے مرد بنا لیتی ہیں اب یہ گندی ہوا اصل میں چلی تھی بارلے ملکوں میں اور کافی عرصے سے چل رہی ہے اور لیکن یہ گند اب ادھر بھی آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں عورت عورت فیل کر رہا ہوں اس لئے وہ ایکسٹریم حد تک جا کے یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی سرجریز کروا کے میڈیکیشنز لے کے عورت دکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور پھر وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آج سے میں خود کو عورت ایڈنٹیفائی کرتی ہوں تو مجھے سب عورت ہی سمجھیں گے ورنہ میں اوفینڈ ہو جاؤں گی ان کو کہتے ہیں ٹرانس ورمن اور وہ عورتیں جن میں ذرا سا بھی مسکلنٹ ٹچ ہوتا ہے وہ اپنی سرجریز کروا کے دوائیاں لے کے مرد دکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ بھی ڈیکلیر کر دیتی ہیں کہ میں آج سے مرد ہوں اس لئے مجھے آدمیوں کی طرح ٹویٹ کیا جائے ورنہ میں اوفینڈ ہو جانا ہے انہیں کہتے ہیں ٹرانس ورمن مجھے یاد ہے جب میں خود چھوٹی ہوا کرتی تھی تو میرے صرف دو بھائیں ہیں میری بہن کوئی نہیں ہیں ان کے ساتھ کھیل کھیل کے رہ رہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں بھی لڑکا ہوں میں لڑکوں کی طرح بولتی تھی اور جب تک میرا سکول میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا نہ میں خود کو لڑکا ہی سمجھ دی تھی اگر یہ والا قصہ آج کے ٹائم کسی بچے کے ساتھ کینیڈا میں یا امریکہ میں ہو جائے یہ کوئی بھی نارمل بچہ جس کو لگتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کو پکڑ کے پیوبرٹی بلوکرز پر ڈال دیا جاتا ہے اور کچھ سالوں تک اس کی گروتھ روک دی جاتی ہے یہ شکر ہے بھائی کہ میں اپنے ٹائم پر ہی چنیا مارمور کے بڑی ہو گئی ہوں ورنہ اللہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا اب کینیڈا میں تو خیر حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں چھوٹے بچے نے جب کہہ دیا کہ میں فیل کر رہی ہوں کہ میں لڑکا ہوں یا میں لڑکی ہوں تو اس کو اس کے ماں پاپ کی مرضی کے کنسنٹ کے بغیری میڈیکیشنز پر لگا دیا جاتا ہے اور اس کو پیوبرٹی بلوکرز لگا دیا جاتا ہے اور اگر ماں پاپ زیادہ چونچا کرتے ہیں تو گورمنٹ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی ہے پاکستان میں جو بل پاس ہوا ہے وہ بھی یہی ہے بلکہ اسے چار ہاتھ آگئی ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنا سیکس چینج کروا سکتا ہے کوئی آدمی لیٹ سے گے ہے پر یہاں پر وہ گے میریجز کر نہیں سکتا تو اس کا آسان حل اب یہ ہے کہ وہ نادرہ کے پاس جائے گا اسے کہہ گا کہ جی میں لڑکی ہوں شناختی کارٹ پر اس کا سیکس فیمیل کر دیا جائے گا اور جب پیپرز میں وہ آدمی عورت بن چکے تو وہ جس بھی آدمی سے چاہے شادی کر لے وہ گے میریج کنسیڈر نہیں کی جائے گی اس کے لئے کوئی میڈیکل ایگزیمنیشن بھی نہیں ہوگا کوئی پروف نہیں مانگا جائے گا کوئی کچھ نہیں ہوگا ہم لوگ کینیڈا سے بھی چار ہاتھ آگئے ہیں جنگل کا قانون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے بار جب آپ کا آئین کہتا ہے کہ سارے لاز قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے تو یہ بل کیسے پاس ہو گیا یہ لوگ کیا اندھے ہو گیا کیا کسی کو یہ سب کچھ نظر نہیں آرہا اب بندہ پوچھے جب ایک کھٹا کھٹا آدمی خود کو عورت کہلوار ہے تو کیا مطلب وہ عورت ایسے بن جاتا ہے بس اپنا سیکشناختی کارڈ پر فیمی لکھنے سے کوئی آدمی عورت بن جاتا ہے عورت ہے کیا آخر صرف لمبے بال رکھ لینا اور نزاکت سے بولنا عورت ہونے کے لئے کافی ہے میک اپ لگا کے ہاتھ ہلا ہلا کے بات کرنا عورت بنا دیتی ہے میں ایک عورت ہوں اور یہ بات مجھ سمیت باقی ان عورتوں کے لئے بہت زیادہ offensive ہے جو کہ پیدائشی عورتیں ہیں جن کے پاس uterus ہے ovaries ہیں exam جن کو اللہ تعالی نے نسل بڑھانے کی capability دی ہے جن کو ہر مہینے extreme درد سے گزرنا پڑتا ہے عورت ہوا ہے جو ماں بنتی ہے جس کے کندوں پر ایک generation کو پالنے کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ عورتیں جو پیدا ہی عورت ہوتی ہیں ان کے اپنے struggles ہیں ان کے اپنے درد ہیں ان کے physical pains ہیں emotional pains ہیں ہمارے اپنے وہ مسئلیں جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے لیکن یہ بھئی آگئے ہیں ویچھے وڑنے کی ہم داڑی موچھوں والے آدمی بندہ کیا کرے ہم عورتیں پھر سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں اور تم لوگ گھٹے گھٹے آدمی بیچ میں وڑ جاؤ وہ آدمی جو کہ ایک آدمی کے جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے آدمیوں والا دماغ ہے تمہارے پاس آدمیوں والے physical emotional strength ہے تمہارے پاس تم لوگ کیسے خود کو عورت کہہ سکتے ہو تم لوگوں کو یہاں کیسے گزنے ہوئے اللہ کی لانتیں اس مرد پہ جو عورت بنتا ہے اور اس عورت پہ جو مرد بنتی ہے میں نے ایک دو کلپس دیکھ رکھی ہیں ڈاکٹر موئی زوان کے جو کہتا پھر ہے کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ قومِ لوت پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ transgendرز تھے یا خواجہ سرات ہے بلکل ٹھیک کہا تم نے قومِ لوت پر عذاب اس لیے بلکل بھی نہیں آیا تھا کہ وہ لوگ سواجہ سرات ہے ان پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ homosexuals تھے قرآن میں صاف صاف لکھا ہے یہ لوگ وہ گناہ کرتے تھے جو کہ ان سے پہلے کسی نہیں کیا تھا یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے تھے اور یہ وہی کام ہے جو تم کرتے ہو تمہاری live streams میں تم جو باتیں دوسرے لڑکوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا اس کو homosexuality ہی کہتے ہیں کیونکہ تم جو مرضی کر لو تم عورت نہیں من سکتے اللہ نے اپنی تخلیق میں کوئی کمی خامی نہیں چھوڑی اور نوعی انسان کو اپنی باڈی پر permanent changes کرنے کی اجازت ہے اور پھر یہ argument بھی آتا ہے یہ کیس کی طرح سے کہ جی قومِ لوت پر عذاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ homosexuals تھے وہ اس لیے آیا تھا کیونکہ وہ ریپ کرتے تھے وہ ریپ پیسٹ تھے اب ان سے بندہ یہ پوچھے کہ جب لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چلے جانے کا حکم دیا تھا کیونکہ قومِ لوت پر عذاب آنا تھا تو ان کے ساتھ صرف ان کی فیملی ہی تھی جو ان کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے تھے باقی پوری قوم اللوت علیہ السلام کی بیوی بھی بستی میں رہ گئی اور پھر ان سب پر عذاب آیا تھا اب ان سے سوال کرو کہ اگر یہ عذاب ریپسٹ کے لیے تھا تو وکٹمز پر یہ عذاب کیوں آیا کیونکہ لوت علیہ السلام صرف اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے گئے تھے وکٹمز کیوں نہیں لوت علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے کیوں نہیں نکالا اگر تو ساری ہی قوم ریپسٹ تھی تو وکٹم کون تھا ریپ ہو کس کے ساتھ رہا تھا ایک تو یہ زنکن کے ساتھ ریپ ہوتا رہا اور پھر دوسرا سن یہ کہ ان پر بھی عذاب آگیا ان کا کیا قصور وہ تو وکٹم تھے وکٹمز پر تو عذاب کبھی آیا ہی نہیں تو یہ سارے ان کے فلوڈ آرگیومنٹس ہوتے ہیں اپنی حوض کو پورا کرنے کے لیے بھائی تمہارا اگر دل چاہتا ہے گند پھیلانے کا تو صاف بولو کہ میری پرسنل پریفنس یہ ہے میرا مسئلہ ہے میرا دماغ خراب ہے اسلام کو بیچ ملا کے قرآن کو اپنی مرض سے موڑنے کے کیا تک بنتی ہے یہ اب ٹائم آگیا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے آرگیومنٹس سٹرونگ کرنے دین کو سیریس لے لے ورنہ کل کو تمہارے بچے بھی اسی طرح اللہ کی لعنت کے لیے خود کو تیار کر رہے ہوں گے ایک ڈاکیمنٹری ہے what is a woman بہت اچھی ہے اس کو دیکھ کے تمہارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی اور میری بڑی حسرت ہے کہ کاش پاکستان میں بھی کوئی سرح کی ڈاکیمنٹری بنائی جائے پر کوئی کیوں بنائے گا سب کو پولٹیکلی کریکٹ رہنا ہے کسی کو افینڈ نہیں کرنا ہے کوئی افینڈ ہو گیا تو اور یہاں پہ افینڈ کرنے کے در سے خاموش آنے والے لوگ میری بات سن لیں کہ لوت علیہ السلام کی بیوی ہومسیکشول نہیں تھی پر عذاب اس پر بھی آیا تھا کیونکہ وہ باقی قوم کو سپورٹ کرتی تھی ان کو سپورٹ کرنے پر اس پر بھی عذاب آ گیا تھا تو ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں and i know یہ ویڈیو بہت سیریس تھی کیونکہ مسئلہ بہت سیریس ہے اس میں ہسی مذہب نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کر دو تاکہ دوسروں کو بھی awareness پہنچے میں ملتی ہوں تم سے اگری ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ موشن ایسی بھولا ہے سب میں معاملہ بہت ہی عجیب بل پاکستان کے مدے نظر دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کس بیس پہ بنے ہوا ہے پاکستان کیا ہے پاکستان میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ بل پاس کیا گیا ہے ٹرانس جنڈرز کو لے کر بہت بڑی بات ہے یہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا یہ اپروو ہو گیا ہے تو اس کے بعد کچھ سوال اٹھ رہے ہوں گے کچھ لوگ خلاف کچھ لوگ فیور میں ہوں گے بہت ساری لوگ فیور میں بھی ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں اور بہت بھی سنا نے اس کے اندر فرق بتایا ہے کہ ٹرانس کیا ہوتے ہیں جو خود کو بناتے ہیں ٹرانس فورمیشن کسی چیز کی کرنا اپنی بوڈی کے اوڈ مرد سے عورت بن جانا عورت سے مرد بن جانا جان بوچ کر بن جانا جبکہ تم وہ ہو نہیں تو اگر سیدھ سیدھے آپس میں لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی شادی نہیں کر سکتے اپنی مطلب اسی چیز کو لیتے ہوئے جو ان کے اندر فیلنگز ہیں سو اس کو گھوما کر ایسے کر کر پہنچنے کا راستہ بنا دیا گیا ہے بہت عجیب بات ہے شوکنگ ہے میری لئے بھی یہ چیز سننا کہ گھوم پھر کر راستہ تو وہی بنا دیا انہوں نے کہ عورت بن جاؤ عورت بن سکتے ہو تو مطلب خود کو عورت پروف کر دو پیپرز میں پروف کر دو لکھوالو بنوالو پیپر تیار کروالو لڑکا اگر عورت بن جاتا ہے لڑکی مرد بن جاتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں سیم جینڈر سے شادی وادی کر کر رہ سکتے ہیں کیا ہے یار یہ مطلب ناک ایسے وگڑو یا گھوما کر وگڑو بات تو یہ کی ہے سو یہ چیزیں اپروف ہوئی ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں ضرور بتانا بہت سارے ایشوز بہت ساری انگلیاں اٹھنے والی ہیں اس پر اور یہ میں نے بھی نہیں سوچاتا یہ رولز جو ہیں ویدیشوں والے رولز جو زبردستی مطلب گھر والوں کی مرضی نہیں ہوتی تو بھی اس کو الٹی سیدھی دوائیاں دے دے کر بچوں کو وہ بنا دیتے ہیں جو وہ ہو نہیں ہوتے ہیں کسی لوگوں میں ہورمونز ہورمونل چینجز ہوتے ہیں ہورمونز کی لیکن یہ پورا ہی آزادی دے دینا بھائی کیا ہے مطلب پھر اس کی اوپر صفائییں دی جاتی ہیں کہ یہ ایسا کان لکھا تھا ایسا کان لکھا تھا کہ شوکنگ سا آئے بہت ہی عجیب ٹائپ کا ایک بل پاس ہوا ہے جس پر شاید آگے ہنگامہ ہو کیا کہتے ہو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا اور ملتے ہیں